بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ فعل امر فعل مدارے سے بنتا ہے اور فعل امر کے قائن کلمے کی حرکت وہ فعل مدارے قائن کلمے کی حرکت ہی کی طرح ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یؤخذ الامر من المدارے مدارے سے امر بنتا ہے امر لیا جاتا ہے فعل مدارے سے وحرکت عائن الامر مثل حرکت عائن المدارے امر کے عائن کلمے کی حرکت وہ مدارے کے عائن کلمے کی حرکت ہی کی طرح ہوگی یعنی اگر مدارے کا عائن کلمہ مفتوح ہے تو امر کا عائن کلمہ بھی مفتوح ہوگا اور اگر مدارے کا عائن کلمہ مضموم ہے تو یہاں فعل امر کا عائن کلمہ بھی مضموم ہوگا اور اگر فعل مدارے کا عائن کلمہ مقصور ہے تو فیل امر کا عین کلمہ بھی مقصور ہوگا تینوں کی مثالیں یہاں دخلا یدخل و ادخل کہ مضموم تھا فیلمدارے کا عین کلمہ مضموم تھا خواہ آ گیا اور فیل امر میں بھی ادخل اس کو مضموم ہی رکھا اسی طرح قراء میں عین کلمہ یا قراءوں میں عین کلمہ مفتوح تھا تو اقراء وحاوی عین کلمہ کو مفتوح ہی رکھا گیا اور درابہ یذربوں میں یذربوں میں مقصور تھا تو اضرب کو مقصور ہی رکھا گیا ٹھیک ہے تو یہ بتایا گیا وَيُحْضَفُ حَرْفُ الْمُضَارِعَ فعلِ عمر بناتے وقت حرفِ مُضَارِعَ کو حضف کیا جاتا ہے وَيُؤْتِيَ بِحَمْزَةِ وَسْلٍ اِن کَانَ مَا بَادَهُ سَاکِنًا اگر حرفِ مُضَارِعِ کے بعد والا حرف ساکن ہو تو پھر شروع میں حمزہ وَسَل لگایا جاتا ہے جیسے مثالیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایک جگہ بے کہ فعل کا اگر تیسرا حرف مضموم ہے تو پھر حمزہ وَسَل جو ہے وہ مضموم ہوگا اور اگر تیسرا فعل کا تیسرا حرف جو ہے تیسرا حرف وہ مفتوح ہے یا مقصور ہے تو پھر جو حمزہ لگائیں گے وہ مقصور ہوگا یہ قائدہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کی مثالیں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اچھا فعلِ اجوف کا عائن کلمہ حرف کیا جاتا ہے لیکن یہ اس وقت کی جب مخاطب مفرد ہو مذکر ہو مفرد مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو ان دو صورتوں میں بس وَلَا تُحْذَفُ فِي مَا عَدَ ذَلِكِ ان کے علاوہ دوسری صورتوں میں وہ حرف نہیں کیا جاتا جیسے قُل ہے قُل تو قَاف وَا اُلَام اب یہ اجوف وَا وِتَا بیچ میں یعنی جس کا حرف علت آیا ہو اس کو اجوف کہتے ہیں تو اس کو حضف کر دیا تو ہم نے کہا قُل اور اسی طرح قُلْنَا کہ جمع مؤنث کا سیغہ ہے اس میں بھی ہے جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اسی طرح بِعْ اور بِعْنَا ان دو مثالوں میں بھی اسی طرح سے ہے کہ بیچ میں یعنی اجوف یعیت آئے کلمہ یعنی حرف علت یا آیت بیچ میں تو اس کو حضف کر دیا بیانہ اور بیانہ دونوں طرح سے اسی طرح کہیں گے اچھا الْأَمْرُ مِنَ الْفِعَلَيْنِ اَخَذَا وَاَكَلَا تُحْذَفَاؤُهُ الْحَمْزَا خُضْ کُلْ تو فیالین اخذہ اور اکلہ ان کا جو عمر بنے گا تو اس کا جو فا کلمہ ہوگا عمر کا اس کو حضف کیا جائے گا اور فا کلمہ وہاں پر حمزہ بنے گا جیسے خوض ہے تو قائدے کے لحاظ سے اخذ پڑھنا چاہیے اور اسی طرح کل ہے تو اکل پڑھنا چاہیے لیکن تخفیفاً اس حمزے کو حضف کر دیا جائے گا فا کلمہ کو حضف کیا جائے گا اور یہ صرف ان دو فیالوں میں الْأَمْرُ مِنَ الْفِعَلَيْنِ اَمَرَا وَسَأَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْحَمْزَةِ اَوْبَقَاؤُهُمَا دو فیالین یعنی اَمَرَا وَسَأَلَا ان میں جو عمر سیغہ ہوگا اس میں حمزے کا حضف کرنا بھی جائز ہے اور حمزے کا باقی رکھنا بھی جائز ہے جیسے مُر اور اُعْمُر بالمعروفی تو دونوں طرح سے جائز ہیں سَلْ اور اسْأَل یہ دونوں طرح سے جائز ہے جیسے قرآن میں ہے سَلْ هُمْ اَيُّهُمْ بِذَلِكَ سَائِمْ اور اسی طرح قرآن میں ہے وَسْأَلِلْ قَرِيَتَةَ تو سَلْ سَلْ بَنِي إِسْرَائِلَ اسی طرح سَلْ هُمْ وَسْأَلِلْ تو دونوں طرح سے یہ جائز ہے اَمَرَا میں بھی اور سَأَلَا میں بھی کہ جب اسے فیالِ امر بنا لیتے ہیں اس وقت اس کے حمزے کو باقی رکھیں یا اس کو حضف کر دیں جیسے اُمْر اور مُر دونوں طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سَلْ اور اسَلْ دونوں طرح سے ٹھیک ہے وَإِذَا سُبِقَ الْفَعْلُ اَمَرَا اَقَلَا بِالْوَا وَالْفَا اَوْ ثُمَّ لَا تُحْضَفُ الْأَلِفُ اگر اَمَرَا اور اَقَلَا ان دو فیالوں سے وَاو پہلے آیا ہو یا فَا پہلے آیا ہو یا ثُمَّ پہلے آیا ہو تو پھر اَلِف حضف نہیں کیا جائے گا جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ اَحْلَقَ بِالصَّلَا تِ ہم نہیں کہیں کہ وَأْمُرْ حالانکہ مُرْ جائز تھا لیکن وَاو حرفی اللہ شروع میں لگا ہے تو اس وقت یہ جب آیا ہے تو اس وقت حمزے کو ہم پڑھیں گے وَأْمُرْ اَحْلَقَ بِالصَّلَا تِ اسی طرح فَسْ آلُو اب ہم نہیں پڑھ سکتے کہ فَسْ آلُو پڑھیں گے ٹھیک ہے فَسْ آلُو اچھا نمبر نو الْأَمْرُ مِنَ الثَّلَاثِيِّ الْمُضَعَفِ يُفَقُّ اِدْغَامُهُ عِنْدَ اِتْصَالِهِ بِنُونِ النِّسْوَى ثلاثی مُضَعَف اس کا ادغام جو ہوتا ہے وہ کولا جاتا ہے کہ جب اس کے ساتھ نون نسوہ متصل آئے جیسے مَدَّا ہے مَدَّا تو اس کو جب اس کے ساتھ نون نسوہ لگا لیں یعنی جمع مُعَنَّث کا سیغہ لگا لیں تو پھر ہم کہیں گے امر کی سیغہ میں مَدَّا اور امر اس سے بنائیں اور اس میں نون نسوہ بھی لگا لیں یعنی جمع مُعَنَّث کا سیغہ تو اس وقت ہم کہیں گے اُم دو دنا اُم دو دنا تو جو ادغام ہوتا اس ادغام کو ہم کول لیں گے ٹھیک ہے دو دالوں کو مشدد بنا کر ایک بنا لیا تھا اب اس کو دوبارہ ہم نے ایک کو مضموم اور دوسرے کو یعنی ساکن کر کے اس کو کول دیا وَيَجُوزُ فَقُّ ادغامِهِ اِذَا كَانَ الْمُخَاطَبُ مُفْرَدًا جب مُخَاطَب مُفْرَد ہو تو اس وقت ادغام کا کولنا بھی جائز ہے جیسے مَدَّا ہے اس کو اگر کوئی پڑھے کہ اُم دُد ٹھیک ہے تو اُم دُد بھی پڑھ سکتے ہیں اور مَدَّا بھی پڑھ سکتے ہیں وَلَا يَجُوزُ فَقُّ ادغامِهِ اِذَا اُسْنِدَ اِلَى الْالِفِ الْإِثْنَئِنِ لیکن اس وقت ادغام کا کولنا جائز نہیں ہے کہ جب اس کی اسناد تثنیہ والے الیف کی طرف ہو یا جمع والے واؤ کی طرف ہو او یا المخاطبہ یا مخاطب کی طرف ہو اس وقت اس ادغام کا کولنا جائز نہیں ہے جیسے مَدَّا مَدُّو اور مُدِّ ٹھیک ہے مُدَّا اور مُدُّ اور مُدِّ اس طرح ہے تو اب مُدَّا تثنیہ والے جو الیف آیا ہے اب اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے کہ مُدَّدَا اور مُدَّدُ اور مُدَّدِ تو اب اس ادغام ہے اس کا کولنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ چند نقطے تھے یہ ہم نے آج تک پڑھ لیا ہے آگے پھر انشاءاللہ ثلاثی مزید بحرف کی سیغوں کے متعلق سبق پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ